Glorie to God Glorie to God کرائیے آج میں چاہوں گا کہ تفسیر بار پڑھی جائیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو سکے جی ہاں یہاں اس طرح مرکوم ہے وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے رہے ہم نے پہلے آپ سے باتیں کری تھی کہ حلیمی سے نجات اور آج ہم بات کریں گے نجات سے زینت ساری دنیا زینت ڈھونڈ رہی ہے کئی لوگ تو اپنا نام زینت رکھ لیتے ہیں کہ زینت کہیں آجائے اپنی بچی کا نام زینت رکھ دیتے ہیں اپنا گھر بناتے ہیں اور اس کا نام لگتے ہیں زینت محل پر پھر بھی اتنی بتری بدحالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے باوجود آپ کے مکان کا نام زینت محل آپ کے بچی کا نام زینت کسی کا ہو تو معاف کرنا لیکن آج بتانا چاہتا ہوں آسمان کے خدا کا طریقہ کہ انسان کو زینت کیسے دینا منگ دار نجات دے کے زینت دے گا جب نجات داخل ہوگی جسے دنیا کی ڈگرییاں آپ حاصل کرتے ہیں ان ڈگریوں سے آپ سوستے آپ کو کچھ مل گیا پر یہ آسمان کے خدا کی ڈگری ہے جب آسمان کا خدا ہے انسان کو یہ والی ڈگری دیتا نجات کی ڈگری تو زینت حاصل ہوتی ہے اور میں نے کچھ جگہیں آپ کو لے جانے کا تہہ کیا ہے اور وہاں لے چلوں گا سب سے پہلے میں ایک جگہ لے چلوں گا جہاں پر بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کری آپ کو بتا ہے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے شادی کری جن لوگ کو بلائیا تھا وہ لوگ آئے نہیں جب وہ لوگ آئے نہیں تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا اپنے نوکروں کو بھیجا اور کہا جا کر کسی کو بھی لے ہو کسی کو بھی لے ہو اور وہ لے کے کون کون سے لوگوں کو آئے ہیں متی کنچین اس کے بائیس باپ کی دسویں آئے سے پڑھیں گے یہ آسمان کے خدا کا طریقہ ہے جب آسمان کا خدا اپنے بیٹے کی شادی میں کسی کو بلا رہا ہے تو وہ آپ کی قابلیت پر نہیں بلا رہا ہے وہ کہہ رہا کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے تو آپ یہ جان جائیں کہ آسمان کے بادشاہ کے بیٹے کی شادی میں یعنی آسمان کے بادشاہ کے زیافت میں بیٹے کی زیافت میں آپ شریک ہو سکتے ہیں کوئی بھی کیوں نہ ہو پیسہ ہو نہ ہو غریب ہو چاہے امیر ہو دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو ملال مت رکھیے گا اپنے دل میں یہ نہ کہیے گا میں نہیں جا سکتا اس شادی میں آپ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی آ سکتا ہے سن رہا کہا FORP اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر باہر راستوں پر جا کر کہاں ڈونٹ رہے ہیں میمان کہاں ڈونٹ رہے ہیں راستوں پر ڈونٹ رہے ہیں چورہوں پر وہ لوگ جو لفنگے پھرتے رہتے ہیں سلکوں پر ان کو ڈھونڈ رہا ہے راستوں پہ جا کر جو انہیں ملے سنیے کہ کیا لکھا ان کے بارے میں کیا بھلے پیر میں کھڑاؤ ہے یا نہیں ہو جوتے پہنے ہو اچھے کپڑے پھٹے کپڑے ہیں کیا بھلے کیا بھرے گانجے والے بھانگ والے ڈرکس والے گندے ہر قسم کے لوگ آسمان کا خدا بلا رہا ہے اور جب وہ بلا رہا ہے تو یہ نہیں کر اپنی قابلیت لے کر رہا ہو کہہ رہا جیسے تم ہو ایک گانا ہے جیسا میں ہوں بغیر ایک بات آسمان کا خدا جب زمین کے انسان کو بلاتا ہے تو جیسے آپ ہم ویسے بلاتا ہے اور نجات دے کے سب کو دلنا مانگ دا ہے اور سب سنیے کیا لکھا ہے کیا بھلے کیا بھرے سنیے آگے کیا لکھا سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئے پہلی بات تو یہ پہلی دفعہ یہ لوگ جو ادھر ادھر پھلنے والے ہیں مہفل میں آئیں دوسری بات لکھا ہے یہ جو سڑک پر ادھر ادھر پھلنے والے ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے مرون ٹائٹل کیا دیا گیا ہے ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے مہمان باپ رے باپ یہ سڑک پر پھرنے والے بھوکے لوگ بدنصیب لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں کوئی دوست نہیں کئی تھکانہ نہیں گنتے کپڑے پہنے ویتے ان کو آج ٹائٹل ملا ہے مہمان اور مہمان بھی کس کے براجہ کے مہمان واہ بھائی واہ کمال کے لوگوں آسمان کا خدا ٹھیک سی طرح کرتا ہے جب کسی انسان کو نجات دیتا ہے جب کسی انسان کو ادھار دیتا ہے تو ہندی میں لکھا ہے ادھار کے ساتھ شعبہ دیتا ہے کیا دیتا ہے شعبہ دیتا ہے میرے بھائی صاحب کی جو میرے بڑے بھائی صاحب ان کی میم صاحب کا نام شعبہ ہے نہ صرف میرے بھائی صاحب کو خدا نے شعبہ نہیں دیئے پر شعبہ خدا باپ سب کو دیتا ہے جو آسمان کے خدا کی نجات کے منتظر رہتے ہیں کی نجات کے ساتھ شعبہ آتی ہے اور ہندی میں لکھا ہے شعبہ امان کرتا ہے آپ کے گھر کو شعبہ امان کرے گا آپ کے بزنس کو شعبہ امان بچوں کو شعبہ امان کرے گا جو معمولی سا نغمہ آپ گا رہے ہیں اس کو شعبہ امان کرے گا جو معمولی سی بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو شعبہ امان کرے گا جو معمولی سے کپڑے پہن رہے ہیں اس کپڑے کو پہن کر بھی آپ شو بھائیں مان لگیں گے اور تب لکھا ہے کہ شادی کی محفل مہمانوں سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے سلک پہ کھڑ کر بھیگ مانگ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے گالی بھگ رہے تھے اب پوچھا گیا کون ہے بادشاہ کے مہمان ہیں آپ بھی کون ہیں کہ آپ اسی طرح پیدا ہوئے تھے آپ اپنے بارے میں سوچئے کتنے بترین لوگ تھے دنیا کے کونے کونے سے میری آواز سننے والو اپنے بارے میں سوچو آج خدا نے تم پر کتنی رحمت کری ہے تم کچھ بھی نہیں تھے پر آسمان کے خدا نے تم پر شعبہ تم کو بھیجی ہے اور تم کو زینت بخشی ہے زینت پذیر کیا ہے خدا کے لوگوں خدا کا انتظام تمہارے لیے اور ہمارے لیے یہ ہے کہ خدا ہم کو زینت پذیر کرے اور وہ کرے گا جا سنیے گا آگے کیا لکھا ہے جی ہاں تو لکھا ہے مہمانوں سے بھر گئی آگے سنیے گا ایک خاص بات ہاں اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو آری ہاں اندر آیا یہ بھی بات ہے یہ کیا بادشرف ہے سڑک پر پھرنے والے لوگوں سے آج بادشاہ ملاقات کرنے آ رہا ہے اور کیسے آتا ہوگا بادشاہ بادشاہ اسے آ کر کے اچھا تھینکیو گرد سب سے ہاتھ ملا رہا ہے میں بھی کبھی کہ سوتا ہوں کہ میں کتنا سلک پر کھڑا ہوا تھا میرے پاک کچھ بھی نہیں تھا میرے گھر میں جب کوئی شخص آتا تھا میرے بڑے بھائی صاحب یہاں بیٹھیں عبادت میں آپ ان سے پوچھ لیجئے میرے گھر میں اگر کوئی شخص آتا تھا تو میری ماں سے لوگ پوچھتے تھے کہ تمہارا سب سے اچھا بچہ کون ہے تو ان کی طرف اشارہ ہوتا تھا سب سے اچھا بچہ ہے پڑھنے میں بہت تیز تھے سب سے گندہ بچہ کے میری طرف یہ جدی نرائد بتمیز اور ایسے کر کے پہتے ہیں دانت پیس کر کے یہ جب اٹھتا ہے تو روتے وہ اٹھتا ہے جب سوتا ہے تو روتے ہوئے سوتا ہے اور اتنی زد جو بات کہہ دی ہے لینا ہے تو لینا ہے بہت میرا نام زدی تھا اور جب میں زدی سے گست ہوتا تھا تو لوگ کہتے ہیں جنید 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 تاکہ کسی تھا بہت میں بہت خراب تھا میں بہت خراب تھا پھر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آسمان کے خدا نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کے نجات پکشی اپنے گھر میں لاؤ اور آج میں آسمان کے خدا کا مہمان اور آج آسمان کا خدا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے اسے ہاتھ ملا سکتا ہوں بتانا مانگتا ہوں آج دنیا کے کونے کونے سے میری آواز سنیا جوان لڑکوں اپنی جنس کی برباد مذکر ہو اور جو لوگ اکیل ہو جن کے ساتھ کوئی نہیں اور سلک پر پھر رہے ہو تم کو آسمان کا خدا پیار کرتا ہے تم کو بلانا مانگتا ہے تم زہاد ملانا مانگتا ہے اور وہ تم سے ملنے کے لیے تم مہمانوں سے ملنے کے لیے آئے گا کوئی شخص ایسا نہیں جو آسمان کے خدا کا مہمان ہو اور بادشاہ اسے ملنے نہ آتا ہو اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ میرا بادشاہ یہ آسمان کا خدا مجھ سے ملنے کبھی نہیں آتا لوگاک انجیل اس کے انیس باپ کو دکھا لیں انیس باپ میں آپ کا معلوم ہے کتنے خصے ہیں ایک تو قصہ وہ زکائی والا ہے نا ناتے سے آدمی کا قصہ اسی کا قصہ پڑھاؤں گا اور انیس باپ کو نکالیں اس کی ساتھویں اور نوی آیت پڑھیں ساتھویں آیت میں اس کا تائٹل سنیے اس آدمی کا تائٹل آپ کو اس کی کمیاں تو معلوم ہی ہے اس کی کمیاں معلوم ہی ہے پہلے کمی کیا تھی پہلے کمییں تھی ہیں ناٹا تھا چھوٹا بہت تھا اور ناٹا آدمی بہت کئی دفعہ پہ پریشان ہوتا جو کام کرنا پڑتا ہے اس ٹول لگانا پڑتا ہے کئی دفعہ تو ناٹے آدمی کو لمبے آدمی سے ملاقات کرنے کے بھی اس ٹول لگانا پڑتا ہے گبھے کم دھکم برابر سے ہاتھ میں لائے یہ بڑا ناٹا تھا کئی دفعہ ہم لوگ بڑے ناٹے ہوتے ہیں بہت بونے سے ہوتے ہیں پرانے ادامے میں بونہ آدمی منع تھا کہ کہانت کا کام بونہ نہیں کرے گا جب تک کہ جس کی ہائٹ رک گئی ہو وہ کہانت کا کام نہیں کرے گا خدا گر میں بونہ آدمی کام نہیں کرتا سنویے کہہ لگا ساتھی ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑھ بڑھا کر کہنے لگے یہ ایک آدمی ہے جس پر سب لوگ بڑھ بڑھاتے ہیں کیا آپ ایسے ہیں سب بڑھ بڑھاتے ہیں اگر آپ کا گانا گرجے میں ہو گیا تو آدھے لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں بھائیز آپ ان کو گانا کیا گوایا وہ اتنی بتمیز لڑکی تو آپ نے گانا گایا اس کو اب آئندہ آپ کے بھی گانا گوائیں گے تم گرجہ چھوڑ دیں گے کئی دوائے ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیں آپ ان کو تو نہیں بلاؤ رہے ہیں اگر ان کو بلائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے آپ کی پارٹی میں کئی کے لوگ ایسے ہیں جن سے سب لوگ بڑھ بڑھاتے ہیں ایسا لگتا زکائی بھی اپنے شہر میں ایک ایسے ہی آدمی تھا جس سے باقی لوگ نفرت کرتے تھے اور قصہ اگر آپ میں بائبل ٹھیک سے پڑھی ہوگی یا اس وقت کا کھلچہ معلوم ہوگا تو یہ محصول لینے والوں کا سردار تھا اور محصول لینے والوں سے لوگ چڑھتے تھے جیسے آج ڈرگ بیجنے والے لوگ ہیں وہ ایسے وہ زمانے میں محصول لینے والے تھے بہت رشوت لیتے تھے سب چڑھتے تھے گنے گار بہت گنے مانتے تھے سنیے گا ہاں لوگ بڑھ بڑھا نہیں لگے کہ وہ تو ایک گنے گار شخص کے یہاں جا ٹائٹل ملا ہے اس کو کیا ٹائٹل ملا ہے باؤنا پاپی گنے گار باؤنا پاپی کیا آپ کو ٹائٹل ملا ہے یہ والا جو کوئی دیکھتا ہے تھا یار بہتے بہتیمیز آدمی یار اس سے مو نہ لگو یار اس سے بات مت کرو کوئی اگر آپ سے سلام بھی کرتا ہے یہ بہت گند آدمی یہ زکی بھی بہت گند آدمی تھا لیکن میں دیکھانا چاہتا ہوں اس کی زندگی میں کیا ہوا نوی آیت پڑی ہے نوی آیت یہ سنے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے this house has become house of salvation the salvation has entered in this house آج اس گھر میں نجات آئی ہے میں بتانا مانگتا ہوں کہ آسمان کے خدا نے گھر کا سارا رویہ بتل دیا گھر کا نام بتل دیا اور اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے آگے سنیے گا جو گنگار جو بونہ جو بدماش تھا جس پہ سب لوگ نک نک کر رہے تھے اس کے بارے میں اسے کہا ہاں کیونکی کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے ہاں اس لیے ہاں کہ یہ بھی اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے ابراہیم کا بیٹا تھا ہے تھا نہیں کہہ رہا ہے ابراہیم کا بیٹا ہے کیا تھے آپ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں پر کیا خدا باپ بنا دے گا ہمیں تو اس سے مطلب ہے کیا بن جائیں گے جن پر سب لوگ نک نک کر رہے ہیں پورا گھر بار سے گھرا ہو آئے ہیں ہزاروں آدمی گندی گندی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کے لیے گنگار کہہ رہے ہیں پر نجات داخل ہوگی تو تم ابراہیم کے بیٹے بن جاؤ گے واہ نجات سے گنگار ابراہیم کا بیٹا بن جاتا ہے سب لوگ نک نک کرنا بند کر دیں گے جب تمہاری جنت کی بن نجات داخل ہوگی تمہاری ولدیت چینج ہو جائے گی تم اپنے باپ ابلیس سے تھے پر تم اپنے باپ خداون سے ہوگئے ولدیت چینج ہو جائے گی تمہاری سب کو بدل جائے گا سوچنے کا طریقہ تمہارا بدل جائے گا کام کرنے کا طریقہ تم کہاں جا رہے ہو وہ طریقہ بدل جائے گا تمہاری ٹوٹر پرسنیلٹی بدل جائے گی اور تم کو نجات سے وہ زینت بخشے گا ایتی بڑی زینت کی ایک گنگار کو جسے کوئی ملنا نہیں مانتا دھکے دے کے کونی دے کر کے لوگوں نے ایک بھیر سے بگا دیا ہے یا اس کو دیکھ نہیں سکا لیکن اب اس کی بلدیت بدل گئی یہ براہم کا بیٹا ہے اب تم کو لوگ آسمان کے خدا کے بیگے کے نام سے جانیں گے تم پر خدا کا نام ہوگا اور تم خدا کی خدمت کروگے میں چاہوں گا ایک اور جگہ آپ کو لے چلیں بڑی خوبصورت جگہ ہے رسولوں کے عمال پریریتوں کے کام دو باپ کی سیتالیس میں آئے تھے یہ کچھ نجاب پائے بے فریش آجی ادھار پائے بے لوگ ہیں اگر آستک آپ نے ادھار نہیں پائی آستک آپ کی ملاقات یہ شمسی سے نہیں ہوئی آستک آپ نے توبہ نہیں کی آستک آپ حلیم نہیں ہوئے آستک آپ نے اپنے ممی ڈیڈی بھائی بین دوست جنس کا گناہ کیا ان سے معافی نہیں مانگی آستک آپ نے جھکایا نہیں یہ موقع ہے تاکہ آپ کو زینت ملے سنیے گا کیسی زینت دلتی زینت دکھاؤں گا اتنی بڑی زینت کہ مدہ آ جائے گا آپ کو دیکھ کے سنیے گا اور خدا کی حم کرتے ہاں اور سب لوگوں کو عزیز جو لوگ نجاب پائے بے تھے خدا کی حمد کرتے اور لکھا ہے سب لوگوں کو عزیز تھے دنیا کے لوگ یہ غلط بات بتاتے ہیں کہ آپ یہ زموسی کے بیجے چلیے سب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں غلط بات ہے میں نے خداونی عیسیٰ مسیح کو قبول کیا میں تیرہ سال کہتا سیتالیس سال پہلے اور خداونی عیسیٰ مسیح کو قبول کرنے سے سب لوگ آپ کو پیار کرنے لگتے ہیں میں آج اپنی کلیشیاں کے سامنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں ساری دنیا سے اور یہ کلیشیاں مجھے پیار کرتی ہے بڑیہ سے بڑیہ کپڑے بناتی ہے بڑیہ سے بڑیہ کھانا کھلاتی ہے اور ایک بتانا مانگتا ہوں ہم کرتے اور سب لوگوں کو سب لوگ پسند کرتے تھے جوتے والا پسند کرتا تھا جوس والا پسند کرتا تھا کپڑے والا پسند کرتا تھا نائی پسند کرتا تھا دھو بھی پسند کرتا تھا سبزی والا پسند کرتا تھا امیر و غریب سب پسند کرتے ہیں سب لوگ پسند کرتے ہیں بہب جی بہت اچھا کام ہے آپ بہت اچھے ہو بہیہ آپ بہت اچھے ہو دیدی آپ پسند چھے ہیں دیدی آپ کے باتیں بڑی اچھے لگتی ہیں انکل آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں آپ سبزی لینے آیا کریے ہیں بھئی آپ آیا کریے سب لوگ آپ کو پسند کریں گے نجات زینت بخشتا ہے سنی رہا کے کرے گھائے اب بتانے جا رہا ہوں بہت کمال کی بات ہے سنیے کہا اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداون ہاں ہر روز ان میں ملا دیتا تھا کون کون ملا پاتا خدا آسمان سے زمین پر آتا تھا اور کون وکیشن کرتا تھا جب ہمارا کون وکیشن ہوتا ہے تو پوچھتے کون آرہا ہے کون آرہا ہے وہ پرنسپلز آرہے ہیں وہ دی ایمز آرہے ہیں وہ سیڈی مجیسٹیٹ آرہے ہیں کون آرہا ہے چیف منسٹر آرہے ہیں پرائی منسٹر آرہے ہیں اور جتنا بڑا آدمی آتا بڑا کون وکیشن مانا جاتا بڑے آدمی آرہے ہیں پر یہاں لکھا ہے جو نجات پاتے تھے آشمان کا خدا زمین پر آتا تھا اور کیا کہتا تھا ہاتھ دیکھ کر کن سے کہتا تھا ذرا تھا ایک میں میں اپنے پادی صاحب کو بلاوں گا ہاتھ دیتا تھا اور کہتا تھا تم آج ہی نجات پاگے ہو اب تم ہمارے لوگوں میں ملا دیتا تھا who's going to join you with his army with his people with heaven the god of heaven will come down from heaven and take your hand and put you in his church he'll make your grade وہ ان کو ملا دیتا تھا آپ کسی کے ساتھ نہیں آپ بولتے ہیں میرا تو کچھ نام نہیں ہے ہم لوگ کا سنیے گا تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے یوپی کا چیف منسٹر یا آپ کے سٹیٹ کا چیف منسٹر آپ کو ہاتھ پکڑ کے کسی بابو سے ملا دے یا کسی بڑے آپ افسر سے ملا دے تو کتنی بڑی بات ہوگی یار اب تو کام میرا سب بن جائے گا کیونکہ چیف منسٹر نے میرا ملاقص کرا دی یہ تو چھوڑ چھٹھی لکھ دے تو بہت ہے ہاتھ پکڑے ملا دے پر آسمان کا خدا اپنا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے لوگوں سے ملا دیتا آئیے میرا بندہ ہے خدا کے لوگوں زینت بخشنے والا آج بھی زینت بخش رہا ہے یہ دو ہزار سال پہلے چیزیں نہیں ہوتی تھی پر یہ آج بھی ہو رہی ہے کہ آسمان کا خدا زمین پر آئے گا جس دن آپ نجات حاصل کریں گے اس دن آپ کا ہاتھ پکڑ کے زینت پذیر کرے گا آس پاس کے لوگ تو آپ کو پیار کریں یہ کریں گے سب لوگوں کو تو آپ عزیز ہوں گے ہوں گے پر خدا کی کلیسیا میں عزیز ہوں گے اگر اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں یار کلیسیا کے لوگ بہت خراب ہیں مو بوری خراب ہے بلکینا بہت خراب ہے سم مو بہت خراب ہے حلوینا بہت خراب ہے سب کا خراب خراب کیوں خراب بھی ہم کو کوئی پیار نہیں کرتے چرچ میں ہم تو ہی آجاتے ہیں کونم بیٹھتے دعا کرتے چلے آتے ہیں کچھ گربلا ہے تمہارے اندر کیونکہ جب نجات آتا ہے تو نجات کے ساتھ زینت آتی ہے اور زینت ایسی آئے گی ایسے لوگ پیار کرتے ہیں ایون میسیس میسی بھی ہم کو پیار کرتے ہیں کمال کی بات ہے اسی چھاسی سال کی ہوئی ہے یہ آج تک پیار کرتے ہیں this lady is in the church for many many years more than more than 35 years 40 years she still loves me hallelujah خدا کے لوگ آپ کو پیار کریں گے زینت آپ کو بخشی جائے گی خدا برکت دے گا لیکن ایک کام کیجئے حلیمی سے نجات اور نجات سے زینت میں ایک اور جگہ آپ کو لے جاؤں گا مقاشفہ تین باپ انیس آیت بیس آیت پہلے پڑھیں گے پھر انیس آیت دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا دروازے پر کھڑا کھڑاتا ہوں آگے اگر کوئی میری آواز سن کر اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر میں اس کے پاس اندر جا کر پھر اس کی پٹائی کروں گا آسمان کا خدا جب اندر گھر میں آتا ہے تو اکثروں کو ڈر لگتا ہے خدا آرہا ہے خدا آرہا ہے خدا آرہا ہے جیسے کہ دروہ صاحب اگر آ رہے ہیں تو سب لوگ خاموش رہے ہیں دروہ صاحب آ رہے ہیں آسمان خدا دروہ بن کے نہیں آتا کیا دکھائے میں اندر آؤں گا آگے اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا مجھے بتائیے اگر دنیا کو کوئی محبور آتنی آپ کے گھر میں کھانا کھانا کرتے ہیں آپ کا سیکٹر بارٹن نہیں تھی کھانا کھانا کھانے کے لئے آپ کے لئے آپ کو کتنا چلائے گا آس پاس کے لوگ کو بتائیں گے آج سیکٹر بارٹن سے ہمارے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اگر ڈی ایم آئے جائے کھانا کھانے کے لئے تو سب جگہ چھنگیاں لگوا دیں گے چونہ گروہ دیں گے زمین پر میٹنگ لگوا دیں گے یہاں سے لے کر کے اور گاری تک لیکن یہاں پر آسمان کا خدا اندر آتا ہے آسمان کا خدا اندر جس نے آسمان زمین بنایا اور ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا ایسا لکھا دیکھئے وہ اندر آئے گا میں تمہیں ساتھ کھانا کھاؤں گا آگے ایک بات لکھیں اور وہ میرے ساتھ یہ ہی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ پر وہ میرے ساتھ آسمان کا خدا آپ کے ساتھ اور آپ آسمان کے خدا کے ساتھ پر کن کے لئے لکھا ہے اگر جب انیس میں آیت کی آخری گری پڑھ دیجئے انیس میں آیت کا صرف آخری پیراہ کا پڑھ دیجئے تو آخری پیراہ آپ میں کچھ دکھائی دے گا سنئے کہ لکھائیں سرگرم ہو سرگرم کے مطلب مان لے بھائی یہاں سے مان لے یہی سے مانتے ہیں نا سر صحیح مانتے ہیں نا سرگرم ہو ایکسائیٹڈ ہو جا ہوں پابا کر ہم نے گلتی کری ہم کو پابا کیسا نہیں کرنا چیز ہم گھر کچھوڑ کے کیوں آگئے ہم نے کیوں ڈرک شروع کر دی ہم نے اپنی بی بی کو کیوں نکال دیا ہم نے اپنے آدمی کو اتنی گندی بات کیوں بولی ہم نے کیوں خودہ کے لئے خطا کری تم پابا کرو تو آسمان کا خدا گھر آئے گا اندر آکے تمہیں اصد کھانا کھائے گا تم اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے یہ کیا ہے یہ زینت ہے آپ جا کر کسا کو بتائیے گا بڑی بڑی باتیں کیجئے گا آسمان کا خدا میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں جب کبھی کوئی پوچھے اندر کون ہے ساری دنیا در کے مارے خوف زدہ ہو جائے گی جب آسمان کا خدا تمہیں گھر میں ہوگا جب چھوٹے مڑے لوگ چھوٹے مڑے افسر گھر میں آتے ہیں تو آس پاس کے لوگ پھر آپ سے بات نہیں کرتے در کے مارے کچھ نہیں بولتے جو چاہیں آپ کریں لیکن جب بڑا آسمان کا خدا آپ کے گھر آ جائے گا سب کچھ بدل جائے گا زینت ہوگی میں چاہوں گا کہ ایک جگہ اور آپ کو لے چلوں جو آپ کو ملے گی اسی مکاشفہ کے تین باب میں اور اس کی چوتھی آیت میں تین باب اس کی چوتھی آیت میں مکاشفہ کتاب اس کے تین باب کی چوتھی آیت البتہ البتہ سردس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو نجات پائے ہوئے ہیں توبہ کیے ہیں جنہوں نے اپنی کپڑے گندے نہیں کیے جنہوں نے اپنی پوشاک گندے نہیں کیے ان کے بارے میں لکھ رہا ہے البتہ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک جنہوں نے اپنی پوشاک ہاں آلودہ نہیں کی وہ سفید پوشاک پہنے پہنے یہ کرکٹ کی ٹک میں سے گنی کر رہا ہے یہ سفید پوشاک پہنے ہوئے آپ کہہ دیں یہ خدا آسمان کا خدا بات کر رہا ہے مہین کتانی لباس سفید کپڑے پہنے ہیں ان کے پوشاک پہ کو کوئی داغ نہیں ہے اور کہہ دیں وہ سفید پوشاک پہنے ہیں ہوئے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیا کس کے ساتھ ابھی تو آپ کے ساتھ آپ کے بڑوس کا کتہ بھی نہیں آتا جب آسمان کا خدا آپ سے خوش ہو جائے گا جب نجات آپ کے ہمیں داخل ہوگی تو آسمان کا خدا زمین پر اتر کر کے آپ کے ساتھ سیر کرے گا سیر کرے گا کام کرنے کے لئے نہیں لکھا ہے مشکل کرنے کے لئے نہیں لکھا ہے پٹائی کرنے کے نہیں آئے گا آسمان کا خدا اونی پکڑ کر کے سیر کریں گے سیر کریں گے خدا کے لوگوں نجات سے انسان سیر کرتا ہے ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گے جو چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے کیا کہا کرتے تھے جن کے لئے آپ دعا کرتے ہیں خدا ایسے مار یہ بہت پریشان ہے انکل میرے بہت دکھ کر رہے فلانی میرے پروپٹی لے گئی پوہ ہماری گربل کر گئی انکل نے میرے آئیسا کر دیا صاحب بہت پریشان تھے لیکن جب خدا آسمان کا خدا آ جائے گا اس کو انگلی دے دیجئے گا اور سیر کیجئے گا تم فکر مند نہیں ہوئے نہیں ہم تو خدا کے ساتھ سیر کر رہے ہیں خدا نے کہا تمہارے زفت کم کرنے ہم سیر کر رہے ہیں نجات سے زین ہے آسمان کے خدا کے ساتھ سیر آپ سیر کرنے جائیں گے اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں بھئی آپ کے ساتھ چلیں گے سیر کرنے آپ کے ساتھ بھاما جاتا ہے سیر کرنے میں آپ کے ساتھ سیر کریں گے میرے ساتھ سیر کرنے میں کیا مزا تھا جب آسمان کے خدا کے ساتھ سیر کرو کہ تب دیکھنا کیا مزا آئے گا وہ جب سیر کرنے لے جاتا ہے اسے نہیں کہتا نہیں نہیں جوس مہنگا ہے یا نہ پیو لے لو جو چاہیے لے لو جو کھانا جو پینا جو چاہو گے مانگو گے آسمان کب کل اختیار مجھے دیا گیا جب آسمان کے خدا کے ساتھ سیر کرو گے تو تمہاری یہ حالت ہوگی آس پاس کے لوگ تم کو پیار کریں گے آسمان کا خدا زمین پر آئے گا اپنے ہاتھ سے تمہاری ملاقات کرائے گا اب تم گنہگار نہیں کہلاؤ گے پر ابراہم کی اولاد کہلاؤ گے اور تم آسمان کے خدا کی انگلی پکل کے سیر کرو گے خدا کے لوگوں آج میں ساری دنیا میں تم سے بات کر رہا ہوں جب میں اسمبلیو بلیور چرچ سو جانپورا میں کھڑے ہو کر کے اتوار کی صبح عبادت میں ان کے ساتھ ہم کلام ہوں آپ سے ہم کلام ہوں دور دور کے لوگوں سے یہ اسمبلیو بلیور چرچ دنیا کے کونے کونے میں ہندوستان کے ہر کونے میں اسمبلیو بلیور چرچ ہے یہ نمبر ہمارا سکرین پر ہے آپ پوچھئے اگر آپ کسی بھی شہر کے ہم کہاں جائیں عبادت کرنے کے لئے اسمبلیو بلیور چرچ سے ساری عبادت کریے ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو نجات حاصل ہوگی آپ کیسے حلیم بنیں گے اور نجات سے آپ کو زینت ملے گی اور آپ کی زینت ایسی ہوگی کہ آپ خوشی اور شادمانی سے زندگیوں گزاریں گے اور غم و اندو نافور ہو جائے گا خدا کو رکھتے خدا حافظ